انیس بھی آیت کی آخر تک خدام کے کلام سے پڑھیں گے عبرانیو کے نام کا خط اس کا ساتھوہ باب گیانوی آیت سے لے کر انیس بھی آیت کی آخر تک خدام کے کلام سے پڑھیں گے نئے ایردنامہ میں یہ صفحہ نمبر دو سو سونہ پر آیات موجود ہیں سو ہم خدام کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے کلام مقدس میں یوں مرکون ہے پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی کیونکہ اسی کی مادہتی میں امت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کہن ملک کے صدر کے طریقے کا پیدا ہو اور حروم کے طریقے کا نا دینا جائے گا اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربانگاہ کی خدمت نہیں کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خدا یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا اور جب ملک کے صدر کی معنی ایک اور ایسا کہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کی موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ اس کی حق میں یہ دوائی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طریقے کا عبد تک کہن ہے غرص پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں با کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام زندگیوں کے لیے ورکیٹ کا باعث پہلے حامین میرے سیزو عبرانیوں کے خط کو جب ہم خدا کے با کلام میں سے پڑھ رہے اور اس میں سے ہم پیغامات کو سن رہے ہیں اور اس میں سے ہم کلام میں مقدس کو سیکھ رہے ہیں تو ہم نے اس کے تارف میں اس بات کو جانا اور اس کے تارف میں اس بات کو سمجھا کہ عبرانیوں کا خط جو ہے یہ ایسے مشیعوں کو لکھا گیا ہے جو کہ یہودیت سے مشیعت میں آگئے ہیں اور اب ان کو پرانی چیزیں ستا رہی ہیں پرانی چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ جس مذہب سے نکل کر ہم آئے جس قوم اور فرقہ سے نکل کر ہم آئے وہاں پر تو بڑے خوبصورت کاہیں بھی تھے جو لمبے لمبے چوگے پہنتے تھے جو ہماری قربانیاں خدا کے حضور میں دیا کرتے تھے یہ تو وہ مذہب تھا جہاں پر قربانیاں تھی جہاں پر عیدیں تھی تو اب مسیح یسو کے اوپر عبرانیوں کا مصنف بات کرتا ہے کہ مسیح یسو کی کہانت دوسرے کہانوں سے جو پرانے اہدنامہ کے اندر موجود ہیں مسیح یسو کی کہانت ان سے افضل ہے مسیح یسو کی کہانت کہا جن سے افضل ہے ان سے بڑی ہے اور ان سے بالاتر ہے کیوں بالاتر ہے آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے گزشتہ اتوار ہم نے دیکھا کہ ابراہام نے کس کو دائے کی دی اپنے مال میں سے جی انجھ ہی بول ہے کس کو ملک صدق سالم کے باقصہ کو دائے کی دی ابراہام ایک ایماندار ہے ایمانداروں کا باپ اسے دنیا میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے ایماندار ہمیں نظر آتا ہے خدا کی کلام میں جو خدا کی بات کو مان کر خدا کی کئی راپو چراؤ لیکن جب دائی کی دل کی بات آتی ہے دسویں سا دل کی بات آتی ہے تو ابراہام نے کس کو دسویں سا دیا جی ملک صدق کو کس کو دیا دسویں سا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہام یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں میں بہت آرہ مرتبے پر فائز ہو گیا اس وقت میں ایک اور بھی بڑا ماجون تھا اور وہ خدا ہے وہ کوئی اقصہ نہیں اور ملک صدق یہ سمجھے کی شبیح جگہ پر نظر آتی ہے جو بغیر ماں باپ کے جس کے نصب نامے کا ذکر بائدن میں نہیں اس کے جیدے اور مرنے کا ذکر نہیں کب پیدا ہوا کب مر گیا سب کا ذکر ہے اور ملک صدق یہ سمجھے کی تشبیح تصویر ہمیں اس جگہ پر نظر آتا ہے عبرانیوں کا مستنف جب آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مسیح یسو کی کہانت دوسرے کہانوں سے افضل ہے کیا آپ کوئی بدار سکتا ہے جی کہان یا جو صدادت کہان تھا وہ کون سے کبیلے میں سے چنا جاتا تھا جی کون سے کبیلے میں سے لاوی کے کبیلے میں سے یاکوب کے بارہ بیٹے ہیں اور اس کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا لاوی ہے اور پہلا صدادت کون تھا حرون پہلا صدادت کون تھا حرون اور فرانی ایدنامہ میں ہم یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ موسیٰ کا پھائی ہے اور جب موسیٰ خدا سے کہتا ہے خدا اس سے کہتا ہے کہ تو فراؤن کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دے تو موسیٰ اپنا اسے پیش کرتا کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا اس کی زبان رکھتی تھی تو خدا نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی حرون تیرے ساتھ ہوگا اور حرون کو اس خدمت کے بس موسیٰ کو اس خدمت کے بس اور اس کے خاندان لاوی کے خاندان کو اس خدمت کے بس یہ مرتبہ ملا کہ اب سے قاہم جو بھی ہوگا وہ لاوی کے خاندان اور لاوی کے گرانیر سے ہوا کرے گا اور لاوی کے خاندان کو مراز زمین جائدات میں سے حصہ بھی نہیں ملتا تھا جواد کی ذمہ داری تھی گیارہ قبیلوں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ داری کی کو دسویں اسے کو کٹھا کریں لاوی کے خاندان گرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں مرد ہیں ان کے لیے قرآن کا مندوبستو کیونکہ ان میں سے کچھ قاہم بن جاتے ایک سندار قاہم چنا جاتا ساو کے بعد اور باقی حیکل کی خدمت کیا کرتے ہیں حیکل ایک بہت بڑی جگہ تھی اگر آپ جائیں تو بائی برم گدس جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے آخر میں حیکل کا نقشہ نظر آتا ہے بہت بڑی جگہ تھی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی مرمت اس کو صاف کرنے کے لیے پورے ایک قبیلے کی ذمہ داری تھی لانی کی قبیلے کی ذمہ داری تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ عبادت کے لیے آئے تو لوگ ہیں نہیں جی حیکل میں تو جالے لگے ہوئے ہیں حیکل کی دوبارے کی دواری ٹھٹی ہماری حدیع کام پر جاتے ہیں چوبیس گیٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کے ایک گھر کو خدا کی افزوری جہاں پر آتی ہے خدا موجود ہوتا ہے اس جگہ کو پاک اور صاف رکھیں لاکھوں جانبوں کی قربانیاں جڑائی جاتی تھی ایک جانبے زبا کرنا ہو آپ دیکھئے گا عبادت بھی قربانی کی گزلی ہے ایک جانبے زبا کرتے ہیں سارا خاندان سارا خاندان کاموں میں لگا ہوتا ہے جہاں پر لاکھوں کی ندار میں قربانی ہونی ہے وہاں پر بہت سارے خدمی گزاروں کی ضرورت ہے کوئی صفائی کر رہا ہے کوئی اس کی علائشیں اٹھا رہا ہے کوئی جو قائن ہے وہ اس کو مذہبہ پر لے کر جا رہے ہیں بہت سارے کام تھے اور لاویز کے خاندان میں سے لوگ اس کام کو سرنجام دیتے تھے میرا اور آپ کا نجار پریندہ بھی ایک بہترین قاہم کے طور پر ظاہر ہوا اور اس نے ایک بہترین قاہم کے طور پر لوگوں کی آسمانی باپ کے ساتھ صلاح کرائی اور جب سلی پر اس نے اپنی زبان کو کھولا تو اس نے مافی کا لبز نکالا اور کیا کہا آئے باپ ان کو کیا کر مان کر جو کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور جب اس نے سلی پر اپنی جان میں کفارہ گربانی سب کچھ اس نے اکمل کیا اور کیا کہا تمام ہوا کیا کہا جی تمام ہوا گربانی کا کفارہ کا خدا سے ملاب کا جو کام تھا وہ تمام ہوا اور قرآن ایترامہ کے اندر خدا سے انسان کی سرہ کرانے کے لیے خدا سے انسان کو ملانے کے لیے ایک شخص استعمال ہوتا تھا اور اس سال میں کون جاتا تھا خدا کے ظلم میں جی سردار قائن کون جاتا تھا بولے جی سردار قائن سال میں ایک مرتبہ جاتا اور پھر سال کے بعد جانا پڑتا کیونکہ لوگ تو گناہ کرتے ہی رہتے تھے گناہ زندگیوں سے دور نہیں ہوتا تھا لیکن یسوسی نے ایک ہی بار سلی پر جان دے کر عبدی خلاصی کرائی بیلوں بکروں اور بچوں کے خون سے نہیں بلکہ کس کے خون سے اپنے ہی خون سے اس نے اس کام کو سر انجام دیا بس اگر بنی لاوی کی کہانے سے کاملیت ہوتی کیونکہ اس کی متہتی میں موت کو شریعت ملی تھی تو پھر کیا حاجہ تھی کہ دوسرا قائن ملک صدق کے طریقے کا پیدا ہو اور حروم کے طریقے کار کا نہ گنا جائے ابھی میں نے آپ کو بتایا قائن کس کے بیلے میں سے ہوتے تھے جی لاوی کے بیلے میں سے سب بولے ہیں کس کے بیلے میں سے لاوی کے بیلے میں سے پاکترین مقام میں جائے جاتا تو انہی کائنوں میں سے قرآن نکال کے ایک بندے مجھنا جاتا جو کہ سردار کائن ساو کا سردار کائن ہوتا تھا اب جتنے بھی ہیں وہ لاوی کے قبیلے میں سے ہیں لیکن یہ سمسی کس قبیلے میں سے تھا کوئی بتا سکتا ہے یہودہ کے قبیلے میں سے سب بولے کس قبیلے میں سے یہودہ کے قبیلے میں سے اب جب انسان کو کاملیت ملنی ہے اب جب کفارے کا کام کام پورا ہونا ہے اب جب ہمیشہ کی زندگی مل جانی ہے جس کے بعد دوبارہ قربانیاں کرنے کے صورت نہیں جس کے بعد بار بار مافیا ماننے کے صورت نہیں جب اس کام کو قدعہ نے سرنجام دینا تھا تو اس نے لاوی کے خاندان کا تقرر نہیں کیا مسیح اسو لاوی کے خاندان میں سے پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ یہودہ کے خاندان میں سے پیدا ہوا ایسا کیوں ہے کیونکہ لاویوں کی کہانت کمزور تھی لاویوں کی کہانت کیا تھی جی کمزور تھی سب بولے لاویوں کی کہانت کیا تھی کمزور تھی میں قدعہ کا خادم ہوں میں ایک انسان ہوں مجھ میں غلطیاں گناہ یا قصور ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں لیکن یس سمسی میں ایسا کچھ بھی موجود نہ تھا لوگوں نے پڑا چاہا کہ اس پر کوئی عزام لگائیں کبھی وہ اس پر یہ عزام لگاتے کہ یہ قسمیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کبھی اس پر یہ عزام لگا جاتا کہ یہ محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے لیکن میرے اور آپ کے نجات دیندہ مسیح اسو پر کوئی بھی بات وہ ثابت نہ کر سکے کیونکہ یس سمی خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ابن آدم کوئی انہوں کو ڈھونٹنے اور کیا دینے آیا ہے نجات دینے آیا ہے لیکن لاوی کے کاندام کے لوگ کہن ایسا نہیں کرتے تھے اور ہم کے کلام میں ہمیں نیک سامنی کی نسال ملتی ہے تین طرح کے لوگ گزرے ہیں ایک کہن گزرہ ہے ایک لاوی گزرہ ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہن کیونکہ خدا کے گھر میں خدمت کرنے والا بندہ ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ زخنی ہے اس کا خون بہرہ ہے اگر میں پکڑوں گا اسے تو میں ناپاک ہو جاؤں گا کیونکہ شریعت میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی کسی ناپاک کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سات دن تک ناپاک رہتا ہے اور لاویوں کے خاص طور پر یہ تھا کہ اگر ایک دعوی ہے وہ چنہ ہو گا ہے تو وہ جنازے کو کمدہ نہیں دے سکتا کیوں ایسا تھا کیونکہ خدا کا یہ حصول تھا کہ انسان جو خدا کے ذرم جاتے ہیں جو خدمت گزاری کے کام کو کرتے ہیں وہ پاک رہیں لیکن یہ سمسی ایسا نہیں کرتا وہ قسمیوں کو معاف کرتا ہے ہمیں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے جس نے مسیح یسو کے باؤں اپنے آنسوں کے ساتھ دوئے اس نے اپنے بالوں سے اس کو صاف کیا کیمتی تر اس پر ڈالا یسو سنو سے معاف کیا شماؤں جس کے گھر میں یسو سنو سے بیٹے تھے اس نے کہا اگر یہ آدمی راستواز ہوتا تو جان لیتا کہ یہ عورت مون ہے وہ ایک قسمی تھی ایک زنا کا عورت تھی یسو نے اس نے کہا جا سلامت چلی جا اب گناہ نہ کرنا یسو سنو سے معاف کیا قائن ایسا نہیں کر سکتے تھے اسی لیے قائنوں کی کہانت جو ہے لاویوں کی کہانت جو ہے وہ کمزور ہے کیونکہ عام عالمی تو اس کے پاس آئی نہیں سکتا کوئی گناہ دار بچارہ حیکل کی طرف آتا بھی تو اس کو کہا کہ خبردار غدا کی حیکل میں اس پاک مقام کی طرف نہ آنا کیونکہ یہ جگہ صرف ہمارے لیے مختص ہے لیکن میرے اور آپ کے لئے جا دیں مسیح اسو نے کیا کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے کیا کروں جگہ تیار کروں میں واپس آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو یہ سنسیر ایک بہترین قائن سردار قائن ہے جو ہمارے لیے جگہ کو زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جو ایک پاک جگہ ہے جہاں پر خدا کا تخت ہے وہ جگہ ہمارا نجات دنہ مسیح اسو ہمیں دیتا ہے کلامری کا ہے کہ یہ کہانت جو ہے یہ پوری طور پر انسانوں کے لئے بہتر نہ تھی حالانکہ قدا نہیں دیا تھا لیکن اگر تھوڑی دیر کیلئے گوھر کیجئے گا اگر یہ سنسی چرنی کی بجائے کسی کہان کے گھر میں پیدا ہوتے تو شاید عام انسان اسے جان نہ سکتے کیونکہ عام انسانوں کی رسائی نہیں تھی کہ وہ کہنوں کے پاس جا سکے ہیں آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بشپ سبان ہیں پور صاحب ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ان کے گھر پر جائیں کیوں کیونکہ ان کے عودے ہی بہت بڑے ہیں یسرم سی نے اس عودے کو چنا یسرم سی نے اس جگہ کو چنا جہاں پر عام آدمی کی رسائی ہے گڑریہ آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں مجوسی جو دور کا سمر کر کے آئے ہیں وہ اسے سجدہ کرتے ہیں اگر یہ سنسی کسی باب سا کے گھر میں ہوتا یا شاید حیکل کے کسی ساتھ والے گھر میں ڈاویوں کے خاندان میں ہوتا تو کوئی گڑریوں کو ان بچارے غریبوں کو آنے نہ دیتا اسی لیے ان کی کہانت جو ہے اور اس کا جو تلیکہ اکار ہے وہ کاملیت کی طرف نہیں یہ کر جانتا تھا ہر سال سردار کہیں جاتا ہے اور قربانی دیتا ہے لیکن گناہ پکے پکے معاف نہیں ہوتے یہ سنسی نے ایک ہی بار سلی پر جان دی اور قرام میں کیا لکھا ہے کہ عبدی خلاصی کروائی کیا قرائے جی عبدی خلاصی کروائی قدام کی قرام میں لکھا ہے اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بدلنا ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہیں جاتی ہیں وہ دوسرے کے بیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربانگاہ کی خدمت نہیں کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خدا یہ یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا موسیٰ نے اس فرقے کے بارے میں کہانت کا ذکر نہیں کیا کہاں کیا ہے اس کا ذکر آئین سوالہ کو دیکھیں گمتی کی کتاب اس کا سول ماں باپ اس کی چالیس میں آئیت کیا بیان کرتی ہے کہ کہاں کون ہونا چاہیے کہاں سے ہونا چاہیے قربانگاہ نے کہا گمتی کی کتاب اس کا سول ماں باپ اور چالیس میں آئیت میں تاکہ بنی اسرائیل کیلئے ایک یادگار ہو کہ کوئی شخص جو حرون کی نسل سے نہیں کوئی شخص جو کس کی نسل میں سے نہیں جی حرون کی نسل سے نہیں خدا کے حضور بکور جرانے کو نزیق نہ جائے تا نہ ہو کہ وہ کورا اور اس کے فریق کی طرح حالات ہو جیسا خداون نے اس کو موسیٰ کی معافت بتا دیا تھا کوئی بھی شخص جو دعوی کے خاندان میں سے نہیں اس کے لیے بائی بکن قدس نے روک رگا دی گئی ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہا گیا ہے کہ وہ اب جا کر خدا کے حضور میں بخور نہیں جلا سکتا وہ پھیکر میں خدمت کو سنجام نہیں دے سکتا لیکن یہ سمسی جو باپ تک پہنچ گیا اور قرآن میں لکھئے کہ جب اس نے جان دی تو مقدس کا پردہ کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا جی دو ٹکڑوں میں اب انسان اور خدا نے کوئی جدائی نہیں رہی وہ جدائی جو گناہ کے باعث ہی مشیعیسو بے گناہ نے سلی پر اپنی جان دے کر سلی پر اپنا باپ اور بیعب کون بہا کر باپ کے سامنے قربانی دے دی اور اس پردہ کو جو انسان کو عام انسان کو خدا سے جدائی کرتا تھا مشیعیسو نے سلی پر جان دے کر اس درمیانی حصے کو جو خالی پڑا تھا کہ انسان خدا کے پاس غاز دور پر عام انسان خدا کے پاس نہیں آسکتا مشیعیسو نے اس خالی جگہ کو اپنے خون کی نسیرہ سے بھر دیا دوسری بات کہ جانوروں کی قربانیاں نامکمل تھی جانوروں کی قربانیاں کیا تھی نامکمل تھی اور ان قربانیوں سے گناہ معاف نہیں ہو پا رہے تھے اب چھوٹا سا گناہ ہو گیا خطا ہو گئی کسی نے کوئی چھوٹا سا گناہ کر دیا خطا کر دی خطا تو بہت بہت بڑا گناہ تھا کوئی خطا ہو گئی کوئی گناہ نہ چاہتے ہو اس زندگی میں آگیا ہو گیا تو کیا کہنا پڑتا تھا جوڑا لیں اس کی قربانی کریں چھوٹے گناہ کے لیے چھوٹی قربانی بڑے گناہ کے لیے بڑی قربانی سال کے بعد سارا کاندان ساری قوم کے لیے قربانی دی جاتی تھی تاکہ خدا کا کہہ نہ ہو جانوروں کی قربانیاں نامکمل تھی مسیح اسیو نے اپنی قربانی دے دی اور باقی جتنے بھی قائد تھے وہ تو جانوروں کا خون اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اکرام نے کہا لکھا ہے کہ کاند پر اور انگوٹوں پر ہاتھ کے پوٹوں پر پاؤں کے پوٹوں پر وہ بڑے کا خون لگا کر جاتے تاکہ وہ پاک ہو لیکن یسو سی کسی جانور کا خون لے کر نہیں بلکہ کس کا خون لے کر گیا باپ کے سامنے اپنا ہی خون لے کر گیا اکرام نے کہا ہے کہ ابدی خلاسی کروائی امیر چیزو تیسری بات جو ہم اس حوالہ میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو کی موت نے شریعت کو رد کر دیا مسیح یسو کی موت نے شریعت کو کیا کر دیا آج بہت سارے بگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے پرانے ایدرامہ پر عمل کرنا چاہیے میرے چیزو کرنیوں کے خاتلے مقدس پانوس رسول سے بھی یہ سوال کیا گیا اور اس سے یہ سوال کیے گیا تو مقدس پانوس نے یہ جواب دیا اس نے کہا کہ وہ باتیں جو پرانے ایدرام میں لکھی ہیں وہ ہماری عبرت کیلئے ہیں وہ کس کیلئے ہیں ہماری عبرت کیلئے تاکہ ہم نے صحت اثر کریں ہم نے برے کام نہیں کرنے ہم نے غلط کام نہیں کرنے ہم نے بھائی کو قتل نہیں کرنا ہم نے معاف کرنا ہے ہم نے خدا ان کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے ہم نے خدا کے انتظام کے تابعے رہنا ہے قرآن ملکہ آیا مقدس پانوس کہتے کرن کہ اس کی کیسے لکھے گئے خاتمیں کہ وہ باتیں جو لکھی گئی ہیں وہ ہماری تربیت کیلئے ہیں تاکہ ہم ایسے کام نہ کریں اور یہ باتیں جو اس نئے عہد میں مسیح اسو کی عہد میں ملے اور آپ کیلئے ہیں یہ اس لئے ہیں تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کا تبدیل کر سکیں چلے فرض کر لیا کہ میری نہیں آپ اپنی بات مانے تو شریعت میں کیا لکھا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس نے شریعت کو مانا ہے وہ یہودی ہونا چاہیے تو کون کون یہاں کو یہودی ہے کوئی بھی یہودی نہیں دوسری بات اگر کوئی شریعت کو مانتا ہے تو ایک چیز کو نہیں ماننی سال ان کو ماننا ہے شریعت کی چھوٹے چھوٹی باتیں اگر ان کا کپڑا پڑ جاتا کوئی سوٹی کپڑا تو اس کا کارٹن کارٹن کے کپڑے کے ساتھ اس کو پیمند نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ملابن کرتے ہیں اور یودیوں کی بہت ساری روایات ہیں ان کے مہمار کے گھر پر آتے تھے تو ان کے موند ہوتے تھے آج ہم ایسا نہیں کرتے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں قربانی کرنا قائنوں کے پاس جانا یا قائنوں کہونا ایسا کچھ بھی آج مسیحیت کے اندر نہیں آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کلام چنا رہا ہوں تو میں قائن نہیں ہر سری دعا میں کہا جاتا کہ یہ سمجھا جاتا ہے خدا کے خادم ہم جو کچھ کرتے ہیں میں جو کچھ بولتا ہوں اس میں خدا کی مرضی ہے میں جو کچھ آپ تک مجھا تو اس میں خدا کی مرضی ہے قائن ایسا نہیں کرتے تھے قائن صرف اور صرف خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانتے تھے شریعت کو معصول کر دیا گیا شریعت کو رد کر دیا مسیحیسو نے بہت سارے لوگ آج سوال کرتے ہیں کہتے ہیں پیارے بھائی باتی صاحب آپ کیسے کہہ سکتے گی شریعت ختم ہوگی شریعت کو خدا نے ختم کر دیا مسیحیسو نے تو کہا تھا میں شریعت کو پورا کرنے کی آیا ہوں آئیں میرے چیزوں اس حوالہ پر گوھر کریں مطیقین جیر اس کا پانچوں باب ستر میں اٹھار میں آئے مسیحیسو نے کیا کہا تھا جس کو آج ابھی کچھ اور بنا لیا ہے مطیقین جیر اس کا پانچوں باب ستر میں اٹھار میں آئے قرآن میں لکھا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں دوریت یا نبیوں کی کتابوں کو منصوب کرنے آیا ہوں منصوب کرنے مطلب کہ ان کو کینسل کرنے آیا ہوں مسیحیسو لکھا یہ نہ سمجھنا کہ میں نبیوں کی پیغمبروں کی کتابوں کو کینسل کرنے آیا ہوں کہ ابھی یہ غلط ہے جو میں کے نو سہی یا سمجھ نے کہا منصوب کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں بلکہ کیا کرنے آیا ہوں جی پورا کرنے آیا ہوں تو کیا مسیحیسو نے شریعت کو پورا کیا بالکل کیا شریعت میں لکھاتا ہے پدائش کی کتاب اس کے تیسرے باپ کی پندرگیات میں لکھا ہے عورت سے مدر کیا لیا کہ نجات نہیندہ پیدا ہوگا جو سام کے سر کو کیا کرے گا جی پچھلے گا سب کو نے سام کے سر کو کیا کرے گا ابھیس کے سر کو تو کیا یہ سمسی نے ابھیس کو پچھلا اس کے سر کو پچھلا شریعت پوری ہوئی باپ میں لکھا ہے یہ سایہ کی کتاب میں کہ دیر کوئے تواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی کیا تواری حاملہ ہوئی کیا بیٹا پیدا ہوا بالکل پیدا ہوا لکھا ہے اس کا نام امیم دل رکھے گی جس کا ترجمہ کیا آگے ہی کہا ہے مطیق جی میں خدا ہمارے کیا ہے ساتھ ہے کبھاری حاملہ ہوئی اس نے بیٹے کو جنم دیا اس کے نام امیم دل رکھا جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے نبیوں نے کہا تھا کہ مسیح آئے گا آ کر اپنے لوگوں کو نجات دے گا مسیح حسن اسری پر جان دی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح حسن نے شریعت کو پورا کیا مسیح حسن نے کہا میں شریعت کو پورا کیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک اسمار اور زمین ٹلنا جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ریسے ہر بیز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے اسم حسن نے کہہ دیا تھا اپنی زندگی میں کہ اسمار اور زمین تو ٹل جائیں گے اپنی زندگی میں اسم حسن نے کہا ابھی میں تمہارے درمیان میں ہوں ساڑھے تیتریسے برس تسیح حسن نے خدمت کی اس نے کہا کہ سب کچھ ٹل جائے اسمار اور زمین اپنی زندگی کو چھوڑ جائیں گے لیکن جب تک شریعت پوری نہ ہوگی خدا کا کلاب پورو نہ ہوگا یہ سب چیزیں اس زندگی پر قائم رہیں گی انسان انہیں تب بھی سوچا تھا اور آج بھی انسان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں شریعت کو بھی ماننا چاہیے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرنے چاہیے میرے عزیزو کلاب نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شریعت کی ایک بات تو ترک کرتا واقعی سب پر عمل کرتا ہے نینامی پر عمل کرتا اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ ساری شریعت کا انکالی ہے اگر شریعت پر چلنا ہے تو پھر یہ حودی ہو جائے اگر شریعت پر چلنا ہے تو پھر سب ان کی طرح مانیں کپڑے جیسے پہلے جیسے عبارتی کتاب سکاتے اور شریعت کی طریق دے دیتے ہم بھی ایسا ہی کریں بیرہم شریعت کو ماننے والے ہوگی ایسے ہی باتوں کو کر کے ہم شریعت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو شریعت کے مطاحت نہیں بتا سکتے میرے عزیزو مسیح اسو نے جب سب کچھ پورا کر دیا تو اس نے شریعت کو منصوب کیا مسیح اسو سے ایک نئے اہد ایک نئے کووننٹ کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آغاز مسیح اسو نے اپنے خون سے کیا اس نے کیا کہا جب روٹی لی شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے اور پیادا لیے کیا کہا یہ پیادا میرے خون میں کیا ہے جی نیا اہد ہے اب سے نیا اہد ہے پرانا اہد نہیں یہ اہد کسی اور نہیں بلکہ میرے پراغ کے لیے جاہ دیندہ مسیح اسو نے اپنے خون کے ساتھ بانتا ہے قدام کی کلام میں لکھا ہے اٹھار میاد میں غرص پہلا حکم کمزور پہلا حکم کیا ہے کمزور گریزی زبان نے کہا گیا ویک اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا پہلے تو جانوں کی قربانی ہوتی تھی یسو نے آکر سریف پر جان دے دی تو پہلا حکم جو بے فائدہ تھا کمزور تھا وہ منسوخ ہو گیا پر قرام لکھا ہے کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا یسو شیع پر ایمان آنے کے رسیلہ سے ہم کامل بنتے ہیں اور کاملیت کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا شروع کرتے ہیں شریعت تو ہر سال کہتی تھی کہ تم ابھی بھی گناہ گار ہو تمہیں ابھی بھی قربانی کرنے کی ضرورت ہے لیکن دوسرا اہد مسیح یسو کے خون کی رسیلہ جو بانا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پہی یسو پر ایمان آتا ہے وہ کیا پاتا ہے نیشہ کی زندگی پا لیتا ہے کلام نے کہا ہے شریعت نے کسی کو کامل نہیں کیا مسیح یسو کا خون بڑے کا خون ہمیں کاملی کرتا ہے اور کلام نے کہا ہے اور اس کی جگہ ایک بہت اور امید رکھی گئی ہے جس کے وسیلے ہم خدا کے مذیق جا سکتے ہیں جس کے وسیلے صرف کس کے نظیق جا سکتے ہیں سب بودھیں کہ کس کے نظیق جا سکتے مسیح یسو نے کہا راحت اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے مغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا شریعت پر عمل کر کے کہنوں کو بادریوں کو کہن بنا کر ویسے کپڑے ٹائم کر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں کامل ہو گیا باپ تک نہیں پہن سکتا دنیاوی عزت تو بہت ہوگی خدا کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہم یسو مسیح پر جو عبدی کہن ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا کائن ہے عبد تک رہنے والا کائن ہے اس پر ایمان لاکر اس کے سلیمی کفارے پر اور اس کے کون پر ایمان لاکر ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں آج میرے زیزو میں خدا کا خادم ہوتا ہے آپ کوئی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بہترین امید ہے ہم خدا کے نظریق جا سکتے ہیں اور اب ہم اسے خدا نہیں بلکہ اببا یعنی آئے باپ کیا کرکو کار سکتے ہیں یہ بڑا حق صرف اور صرف مسیح اسو کے وسیلہ سے میں ملہا اور اب ہمیں کسی قائن کی کسی پادی صاحب کی کسی بشف صاحب کی کسی پوک کی کسی کی مار کی یا کسی کے باپ کی ضرورت رہی بلکہ مسیح اسو نے کیا کہا جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے باندھو گئے تمہیں کیا ہوگا مل جائے گا یہ رشتہ مسیح اسو کے کون کے باعث ہمیں حاصل ہوا پہلے تو کائن لوگوں کے نہیں دعا کرتے تھے لوگوں کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ پاک ایک مقام کے آس پاس بھی پڑک سکے لوگ ڈرتے ہی بہت تھے اب دل ختم ہو گئے اور یہ دل مسیح اسو جو اب تک رہنے والا کائن ہے جس نے باپ کے سامنے بینوں بچوں بکلوں کا نہیں بلکہ اپنا کون دیا اس کے وسطیقہ سے ہم نے یہ حق کا حاصل ہوا ہے آج اگر آپ اس جگہ کو چھوڑ کر اس حق سے دست بردار ہوتے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ ہے اگر آپ اس کو چھوڑ کر جائیں گے تو اس کا نقصان بھی آپ بھی بھگ دیں گے مسیح اسو بہترین صدا کائن ہے بکرام میری کریں